تو آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہاں پر ایک دارو کا پہترین سٹوک مجھے کلیرلی یاد ہے کہ جب میں نے فرس ٹائم ویڈیو بنائی تھی تو یہ سٹوک اراؤنڈ چودہ روپے کے پاس ٹریڈ کر رہا تھا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو پچھتر پی کے پاس یہ سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے آپ ہماری چینل پر پرانی ویڈیو کو جائے جا کے چیک کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شیئر میں ابھی بھی انویسٹمنٹ کریں گے تو بہت ہی زیادہ پیسہ بننے والا ہے اندھا پیسہ بننے والا یہ کہنا کلت نہیں ہے کیونکہ انہی کی ایک دارو ہے وسکی اندری جو کی ورلڈ میں بیسٹ وسکی کے نام پہ بھی جانی جا رہی ہے کیونکہ یہ ورلڈ میں اتنی زیادہ فیمس ہوگی ہے اور اگر ایسی ہی بات ہے تو جتنی کمپنی کی دارو فیمس ہوگی جتنا ان کا الکوہل فیمس ہوگا وسکی فیمس ہوگی تو وہ ورلڈ میں زیادہ بکے گی اگر ان کی سیلز بڑھیں گی تو نوٹ آوٹ کمپنی بھی گروہ کرے گی پچھلے پانچ دنوے میں نیٹرل ریٹرن ہے پچھلے ایک منت میں ستہائیس پرسینٹ کے پاؤزٹیو ریٹرن ہے چھے منت میں تین سو پرسینٹ کے پاؤزٹیو ریٹرن ہے پچھلے ایک سال میں پانچ سو تیتیس پرسینٹ کے پاؤزٹیو ریٹرن ہے میکس سائٹ ہے یہاں پہ دیکھیں تو سٹوک اپنے آل ٹائم ہائی کے پاس یہ ٹریڈ کر رہا ہے تو سٹوک نے تقریبا تقریبا ایک لاکھ نو ہزار نو سو ساٹھ پرسینٹ کے ریٹرن آپ کو آورال نکال کے دیئے ہیں اگر فائنیشلز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کا ریوینیو ون پوائنٹ نائن پرسینٹ ڈاؤن ہے بٹ نیٹ انکم تو ٹوانٹی ٹو پرسینٹ انکریز ہوئی ہے جلو دی پی ایس تو سکسٹین پرسینٹ انکریز ہوئی ہے نیٹ پروفیٹ مارجن تو ٹوانٹی سکسٹ انکریز ہوئی ہے اوپریٹنگ انکم 158 پرسینٹ انکریز ہوئی ہے کمپنی میں تین سو چوبیس لوگ کام کر رہے ہیں اور کمپنی کافی زیادہ پرانی ہے 1994 سے کمپنی کام کر رہی ہے اگر ہم بات کریں کمپنی کے سائز کی تو کمپنی کی مارکیٹ کیپ تقریبا چھبی سو کروڑ ہے سٹوک پی 77 ہے ریٹن آن کیپٹیل ایمپلیر 12.8 ہے جو کی دیسنٹ ہے ریٹن آن ایکوٹی 10.2 ہے تھوڑی سی کم ہے بیٹا ہو سکتی ہے ڈیویرین کمپنی آپ کو نامات رہیتی ہے 0.07 ہم سیٹسپائیڈ ہیں کمپنی کے اوپر 163 کروڑ کا کرزہ ہے جبکہ کمپنی کے پاس 160 کروڑ ریزرب میں پیسے بڑے ہوئے ہیں سیلز کمپنی کی 13% انکریز ہوئی ہے پروفٹ 75% انکریز ہوئے مجھے بس یہ چیز تھوڑی سی کھٹکتی ہے کہ یہاں پر F20 اور ڈی ایز نے ہولڈنگ زیادہ رکھی ہے تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی تھی 71% کی ہولڈنگ پرموٹر کی ہے یعنی کی سب سے زیادہ شیئرز اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ پرموٹر کے پاس ہی ہیں اور اگر ہم یہاں پر انویسٹرز کے بات کریں تو پرموٹر نے اپنی ہولڈنگ تھوڑی تھوڑی بڑھائی ہے 2020 کے بعد سے ڈی ایز نے پہلے یہاں پر 1.72 یعنی کی تقریباً 2% کے پاس ہولڈنگ رکھی تھی جو کہ اب کم ہو گئی ہے اگر میں کمپنی کے پروفٹ کے بات کروں تو 2012 میں کمپنی کا پروفٹ تھا 227 کروڑ جو کہ اب تقریباً 600 کروڑ ہو چکا ہے یعنی کی بیچ بیچ میں کمپنی نے لگاتار آپ کو جو پروفٹ سیلز ہیں سوری سیلز ہیں وہ لگاتار انکریز کی ہیں کمپنی کی سیل یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کبھی زیادہ اور یہ کم ہو رہی ہے لگاتار بڑھ رہی ہے ایکسپینس کمپنی کے کافی زیادہ کنٹرول میں ہے اس کے باب جو اگر نیٹ پروفٹ کی بات کریں تو کمپنی کا نیٹ پروفٹ تقریباً 22 کروڑ نکل کے آ رہا ہے جو کہ پچھلے سال 39 کروڑ تھا اور اس سے پہلے 18 19 2 5 6 ایسا بہت کم تھا ابھی سے کمپنی کا پروفٹ ہونا شروع ہوا ہے اگر ہم یہاں پر کمپنی کی پروفٹ کی بات کریں تو وہ بھی ڈیسینڈ نکل کے آتا ہے پچھلے پانچ سالوں میں تقریباً 37% ہے باقی کم ہے بٹ سٹل کمپنی اچھا کام کر رہی ہے لیکن سب سے اچھی چیز ہے کہ ڈبل ڈیجٹ میں کمپنی کی پروفٹ سوری سیلز کروڑھ نکل کے آ رہی ہے پرائز اگر سٹوک پرائز سیجی آر کے بات کریں تو وہ کافی زیادہ نکل کے آتا ہے اوورال سٹوک اچھا ہے اچھا کام کر رہا ہے یہاں پر پیسہ لگایا جا سکتا ہے لانگ ٹم میں اور زیادہ اچھے ریٹرن یہ نکال کے دینے والا ہے ان کی وسکی اگر ورڈ فیمس ہوتی ہے تو نوڈ آؤٹ بہت سیلز بڑھیں گی پھر بھی کوئیری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کیا پھر اچھے ایڈوائز دیں ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی